مشور و معروف سماجی خدمتگار، سماجوادی پارٹی کے ورشت نیتا اور پور سانسط پت پرتیاشی ایوہ مشور کاروباری سماجی و ملی شخصیت الہاج ناصر قریشی نے لاکڈاؤن کی وجہ سے پریشان سیکڑو ضرورتمند خواتین کی پچیس رمضان شریف کو جب مالی مدد کی تو ان کے چہروں پر اس پریشانی کے عالم میں مالی امداد اور کسی ہمدرد کی ہمدردی پا کر اتمنان کی لہر دوڑ گئی کسی کے دل سے دعا نکلی تو کسی کے لبوں سے اور کسی نے بے ساختہ حاجی ناصر قریشی کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی اولاد کی طرح دعاوں سے نوازا واضح ہو کہ حاجی ناصر قریشی گزشتہ کافی عرصے سے دہلی میں تھے لاکڈاؤن میں کچھ چھوٹ ملی تو وہ دو دن قبل مرادباد میں محلہ اصالت پرا واقع اپنی رہائشگاہ پر تشریف لے آئے اور انہوں نے پچیس و چھبیس رمضان شریف کو لنگڑے کی پلیا کے پاس واقع اپنے کیمپ آفیس پر سیکڑو ضرورتمند خواتین کی مالی مدد کی جسے پا کر ضرورتمندوں کے چہرے کھل اٹھے اس دوران فیزیکل ڈسٹینسنگ اور دیگر احتیاطی تدابیر کا بھی خیال لکھا گیا حاجی ناصر قریشی کے ساتھ موجود ان کے معاون خصوصی اور پور پارشت پت پرتیاشی سرور مرزا نے بتایا کہ حاجی ناصر قریشی نے راشن کا سامان تقسیم کرنے کی بجائے نقد مدد کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ اول تو بھاری بھرکم راشن کا پیکٹ لے جانے میں خواتین کو دقت ہوتی کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سواری نہیں مل رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ خواتین نقد امداز سے اپنی سہولت کے حساب سے ضرورت کا سامان خرید لنگی کسی کے پاس آٹا تو ہے مگر دال یا سبزی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید سکتی ہیں سرور مرزا نے بتایا کہ حاجی ناصر قریشی ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں اور رمضان شریف کے علاوہ بھی ہر ماہ ان کے یہاں سے سیکڑ و ضرورت مند اپنا حق حاصل کرتے رہتے ہیں دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلہ ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کے دعاوں کا سلہ ہے